نہ بیچ کوئی نہیں موبیل بیچ کوئی نہیں پہنجھیں تلاوت کارلینی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکہ علیہ و علا ابائے فی حاضر حصہ و فی کل ساہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و ایناء حتی تسکنہو و اردکاتوان و تمتیعو فیہا تبیلہ اللہم صلی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و ایناء ایک دفعہ سورہ فاتحہ مرحومین و حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلوات اللہی نے عنامتا علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ سڑھ اس گرہ و کبیرہ گناہ نماغ فرما یا اللہ اس پاک جگہ تے ٹو رہے مالک اپنی بارگاہش قبول فرما یا اللہ بڑھئے مجید اس تے گھر میں جتنے ہمیں مرہومین دنیاں تو چلے گئے انہیں مالک سب دیس گرہ و کبیرہ گناہ نماغ فرما کہ جنت فردوس پر چالہ مقام عطا فرما یا اللہ آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سڑھ بار میں مانداد جل زہور عطا فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر فما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکہ تورو فی آویزن ربہ من کل عامر سلام انہی حتی مطلع الفاجر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دین دشمنہ تعلانت باوازِ بلاند صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات بسم اللہ اہل بیعت دین دو نعرہ حسینیت اہل بیعت دین دون قلوبنا بمسائب الحسین صلوات اما بعد و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب احل الجنہ صلوات ملک کہنا تمام حضرین و سامین دعا ذکر پاکش دور آیا قبول و منظور فرمائیں دور نظرین چل کے جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے ذکر پاکش شامل عبادت ہو جیلی دعا ہے ناظمِ کائنات مولا قدم قدم تے دھوٹے میرے قبیرہ اور صغیرہ گناہ اور معاف فرمائیں اپنی اپنی قبولیت عبادات اور جملہ مرحومین دی خاطر ایک دفعہ مل کے سارے صلوات پر دے اللہ سارے جاکر ہی نہیں میں تھوڑا جیت تھے اگے آجو تھوڑا جیت رکھ کر تو سیتھے آجو باقیتھے آجو دس حجری تقریباً آخیر لئے یہ دس حجری دا مسجد نبوی ممبر مدینہ تے اور نبی تشریف فرمائے جیدہ صدقہ اللہ کائنات بنائی صاحبِ کتاب لکھتے ہیں اچانک مسجد نبوی چیک آج نبی بندہ داخل ہویا ہے جس دا عربی لباس گرمی دا موسمیں سیرتے اس پاک بننی ہیں تے پاک دا جڑا لڑ بچتا ہے او دے نالوس اپنا مو لکائے پنجابی دبان جیسی جس نوانے ہیں کہ مداسہ مارے ہیں مداسہ اس مارے ہیں تے اچانک مسجد نبوی چاہ کے ایک صحابی دے موڑے تیاترہ کیا دے دو اڈے چو دو اڈا نبی کیڑ ہے صحابی بے کیا دا جنبی ہیں دور درہ ہنالے ہیں صحابی آدھے ہون میں نبی دا تین خود تارف کروانا تے ناؤز بللہ میرے نبی دی تو ہی نے او دو ایک تے ویک کے دس کہ اونا بچو کڑا میرا نبی باو جی گرمی دا موسمیں اینج کر کے اس مطے تیاترہ کے آدھے او تنی جیدہ چیرہ وانگ سورج دے پیچا مکدہ صحابی مسکرہ کہا دے ہو جتے میرا نبی اے بندہ دو زانوں جا کے پاک رسول دے سامنے بیٹھے آدھے جی دور در آزدہ ایک قبیل ہے اتھو دے میران آلان تے میرا نائے ابو سمسان تو اگر اس دین دی تبلیغ جا کے میں اپنے قبیلش کرا تو اگر اس دین دی تبلیغ جا کے میں اپنے قبیلش کرا سارا قبیلہ مسلمان کر لما من قبیلے جا کے سارا قبیلہ مسلمان کر لما میں محمد تن ستر ناکہ دیسا ستر اٹھنیاں دیسا عام نہیں یہ جی عرب بیچ ہون دیئیں جی نہ دیئیں اکھاں سیاہ پیٹ فیت پوشت سرخ کالی نہیں ہیرے جوہ رات نار لدی یا مہر ناکہ دیسا پاک رسول دی نیاز سن کے آدھے جی سوہ لاکھے بے بہائے آدھے یار سلیل اگر تُسی نراز نہ ہو تے جیڑا ساں پہ چھے معایدہ کیتا ہے گال بات کیتی ہے اے تحریر نہ کر لے بھی ہے لیکھ نہ لے بھی یہ قرآن بھی آدھے ہے جیڑی آپ پہ بھی تُسی گال بات کرو تحریر کر لو لیکھ لو تاکہ بعد بے بندہ ابو سمسام اگر اپنے قبیلے جا میں محمد سنو ستر ناکہ دے سانکھان سیاہ پیٹ سفید پوچھ سرک ہیرے جوہ رات نار لدی ہیں مورے نبوت تحریر تے لان لگے نے آدھے جی نہیں نہیں ایک گال ہور لکھو پاک رسول فرمایا فیس نیاز تے میں تیری پوری لکھی یہ اپنا قبیلہ مسلمان کر کے زندہ واپس آ جاوے میں دنیا تے نا ہوا میرے بعد میرا جیڑا وارس ہو سی اوہ میں محمد آ کردہ دے سی آدھے جی مورے نبوت تتے بابا جی لائے گئی تحریر انہیں واپسی خوش جان دینے توں پہلا بندے ہیں آیا خوش ہیں واپسی پریشان ہیں آدھے جی پریشان نہ ہوا تکی کرام من نیاز نہیں لبی من فیس نہیں لبی سلمان ادھے دن کے مطلب آدھے جی تحریر محمد میں ممبر تے گیا اوہ بندہ دے میں یہ جی یہ ناکہ وکھی نہیں سلمان فارسی مسکرا کے آدھے نو جلیا ممبر ویک کتنی نہ بھولی دا آ میں تے نسلی جان شین رسول کو لے کے جاو با جی ڈوب دے کو تنکے کا سہارا اگے کے سلمان تے پچھے پچھے اب اسم سام ٹھوٹا جا رہے ہیں ایمان علی حتہ نال جا کے حویلیہ ولایت دے باروں سلمان محمدی دکل باپ کی تا ہے میں نے ذکر دیکھا سمیں دروازہ کھلا نہیں دروازہ بند آئی اندرو مولا علی بادشاہ دی آواز آئیے یا سلمانو آجا آ ابو سمسام اے سلمان ابو سمسام آگے ہے حیران ہویا ہے دیکھ کونے دروازہ کھلا نہیں تیرے نہ تو واقف ایت میرے نہ تو واقف دروازہ کھلا ہے مولا علی بادشاہ بہر آئے نے یہ سلام کی تا ہے مولا جواب دیتا ہے مولا علی بادشاہ فرمایا ہے انا تریر و محمد میرے محمد دی تریر کی تھی ایس پیش کی تی ہے مولا علی بادشاہ پڑی نہیں چمی ہے اے دلویک کیا دینے پریشان نہ ہوئی کرزہ محمد تین میں علی دیسہ آجا جی لب پویدہ مولا فرمایا ضرور لب پیدہ لیکن میرا دل ہے اج رات ہوں میرے کول مہمان ٹک پو میرا دل ہے کہ میں محمد دا کرزہ مدینے دیاں گلی اچنا دیمہ میدان مدینہ ویچ سارے مدینے ان وخا کے دیمہ صبح دا دن چڑھیا مولا علی بادشاہ فرمایا سلمان جی بادشاہ فرمایا جا جا کے مدینے دیاں گلی چلان کر جیس محمد دے کرزے دیے گی ویکھنیوں بار میدان مدینہ چاہ جائے سلمان حد بان کے دن بادشاہ امید بڑا بنا میرا آواز سارے سننا نہیں مولا فرمایا تم میرا نا لے کے اعلان کرنا مادر شکم ویچ بھی بچے تیری آواز نہ سنی تے میں اللہ دا سچا ولی ہی نہیں اعلان مکہ اپنے ہمیں سنیا تے پرائے ہمیں سنیا اپنے ہمیں سنیا کہ مجدہ وینیا ایمان مضبوط ہو ویدہ تے جیڑے پرائے آنو باوہ جی سارے ناڑو وگے گے کہ آو کھان لی دا وڈیرہ ویکھے جی تھی یو جیاں ڈاچیاں بدی ہیں جمعے گفیر مجمع پورا مدینہ اکٹھا نظرہ باوہ جی لگی ہیں ایک سیڑ تو مولا علی بادشاہ آئے ناڑو جیس کرزہ لینے ناڑ سلمان محمدی تے ناڑ چار سال دا سن امام حسن علیہ السلام دا سلوات پڑھ دے سارے سبال اللہ مجمع دے باوہ جی بلکل درمیان چاہ کے مولا علی بادشاہ مجمع لو ویکھے اصل وچ انہیں ویکھے جنہ نے موجزہ وکھانا چاہ دیا مجمع دے درمیان وچاہ کے اس بندے لوے سلمان کردہ محمد تے ناڑ میں دے ماں یا میرا پتر حسن دے ہاتھ بند بادشاہ منت کردہ چاہی دے تو سی دیو یا دو اٹھا پتر دے میرے امام فرمایا بیٹا حسن میرے قریب آؤ میرے امام نے ایک اصا دیتا تاریخ دست دیئے اے او اصا جد حضرت موسی علیہ السلام دے کول اندائی کیونکہ محصوم دے تبرکات دا وارث محصوم اندائی میرے امام فرمایا بیٹا حسن او سامن جی پہاڑی اتھے پتھر پہ اتھے جاؤ اگوئے نید سیا کتہ کرنا کی اتھ ہونا کی اگر امام حسن دے پچھے پچھے ابو سام ٹرودا جا رہے او سے پہاڑی تے جا کے میرے امام نے او اصا پتھر تے مارے بابا جی پتھر شک ہویا وچو ایک رسی نکلی امام حضن بادشاہ نے چاچا ابو سام فوز حاض ان فڑ لے امشی ٹرپو لیکن موڑ کے پچھے نا ویکھی رسی پھڑ لے تے ٹرپو پچھو نہیں ویکھڑا بابا جی رسی پھڑ کے ٹریا ہے دل لے سوچ دے پتہ نہیں ان بادشاہ کھالی رسی پڑا چھڑی پچھے کوئی شہوی ہے کہ نہیں بابا جی رسی پھڑ کے ٹریا اس پتھر بچھو ایک ناکہ نکلی یہ سین مو جی پاک رسول لکھی آئی اک سیا پیٹ سفید پوچ سرخ ہیرے جو رات نال لدی اے دے بابا جی ویکھ نائی سکدا باکی سارے بنیا ویکھی یہ تھوڑ جی ٹریا او دے گھلی چیک جی ناکہ نکلی گھلی چیک گھنٹی آئی آواز آئی یہ ٹن واہ شان امام امام نے دل دے اراد اوپڑ بندہ پریشان جی اس لئے گھنٹی دی آواز آئی آئی شاہ پیچھے رسی چھکی لائی رسی بھاری محسوس ہوئی پیچھے بابا جی بیکھ نائی سکدا گھنٹیاں دیا سرے سارے تردہ گیا پہلی ناکہ نکلی بابا جی چونٹ پینٹ چاٹ سٹاٹ اٹھاٹ انتر جیسے لئے بابا جی سترویں ناکہ نکلی کیونکہ ادھن الوادہ ستر ناکہ سترویں ناکہ نکلی سبردہ پہمان لبریز ہو گیا اس موڑ کے پچھے ویکھ ادھا موڑ کے پچھے ویکھ ناکہ نکلنیاں بند ہو گئیاں شہزادہ فرمایا ابو سمسام اپنے مقدر دا گلاکار اپنے نصیب نرو گونتا کردہ لی میرے نانے محمد اگر ابو سمسام تو بچھے موڑ کے نہ ویندہ اللہ قیام سورج تلو کر سکتا لیکن میں حسن دا فیض موک نائی سکتا اللہ سلی محمد وعالم بہت سونا خطاب کیتا سیدہ محمد پاک بانی میدس سان ورطار دے عزت رزق پاک تجویز افرم بیرون ملک نے محمد تکار بار چھت پرک کی دو سوائے رمی حسین دا دنیا دا کو گام نب خائے ای آن دن آپ سید دا سید جڑے بی ازاد دار بار کھڑے ہو انتہ تشریف لے انجھ ناب سامنے فاق سید 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 امران شاہ صاحب تشریف تشریف فرمان نے سار اپنے اپنے ٹیم دیں مطابق خطاب فرمان دیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زدہ ہے انہیں کے نام سے خالق کا نام زدہ ہے ہم مجلس کرا کے بتاتے ہیں زمانے کو ہم وہ شیعہ ہے جن کا امام زدہ ہے نارے تکبیر نارے سالت